مولیمان شریکت روسین اقیل بن حاشم حضرت زینب سلام اللہ علیہ بلانتہ سلاما حضرت زینب سلام اللہ علیہ بلانتہ سلام اللہ علیہ بلانتہ برزور حیدری سلاما محمد اللہ من قرآن الفاتحہ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمة للعالمین سیدنا ونبينا وشفیع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وطهر قلوبنا مولانا ابي القاسم محمد اللہ اللہ السلام وآله الطيبين الطاهرین المعصومین المظومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى يوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک وتعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الاف لا ممیم اللہ لا اله الا ہوا الحی القیوم صلوات اللہ مزید وآلہ 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 سورے مبارک ایال امران ایک تعارف اس عنوان سے ہم نے آپ حضرات کی خدمات میں جو بھی معروضات پیش کیے آپ نے اتنے حسن سماعت کا ثبوت دیا حوصلہ افضائی کی اس کے ہم قدردانی کرتے ہیں اور آپ کے لئے ہمیشہ انشاءاللہ دعا گو رہیں گے خیر ارز کروں گا ارز کر چکا ہوں پہلے بھی کہ ایک صرف مرحلہ تھے جس سے ہم دونوں گزر ہیں ذاکر اور سامعین دونوں تفسیر کو انوان بنانا مجالس کا اور مجالس کے مجلس کے اور اس فرش عذا کے روایتی انداز کو بھی قائم رکھنا مشکل تھا سننے والوں کے لئے بھی اور بیان کرنے والے کے لئے لیکن اللہ نے اور مولا نے مدد کی الحمدللہ اور آپ نے اپنی علم دوستی اور ذوق علمی کا ثبوت دیا بارکیف پوری تفسیر تو نہیں ہو سکتی ایک آیت کے نہیں ہو سکتی تو پورے سورے کی کیسے ہو سکتی اس لئے ہم نے اس کا علمانہ کا تعارف ہے یعنی انٹوڈیکشن آل عمران اب یہ ہے کہ جب آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ اس سورے کو تو آپ کو خود مزا آئے گا بہت سے ایسی آیتیں تھیں کہ جہاں رکھ کر مزید گفتگو کی ضرورت تھی لیکن بارکیف جتنا وقت تھا اتنی گفتگو ہوئی آج اختتامی مجلس ہے اور جتنی باتیں تھیں ان کا کنکولیجن پیش کرنا ہے شروع کی جو ایک سو بیس آیتیں ہیں جن میں خطاب اہل کتاب سے تھا اس میں بھی اور یہ تو بات کی آیات ہیں اس میں بھی اور اختتام جا ہوتا ہے وہاں بھی اگر غور کریں تو بات یہی ہو رہی ہے کہ انسان اپنا ایمان اللہ پر کیسے مضبوط کر سکتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب زندگی گزار سکتا ہے دونوں جگہ ہم نے دیکھا کہ اس کی سورت ہی بتائی گئی کہ پیغمبر اسلام کی اطاعت تمہیں کرنی ہے اطباع مطلق اطاعت بس جو وہ کہتے ہیں وہ سن لینا ہے اگر تم نبی کی اطباع کرتے ہو تو اس سے ثابت ہوگا کہ تم خدا سے محبت رکھتے ہو خدا سے محبت رکھتے ہو تو خدا بھی تم سے محبت کرے گا یہ تمہاری کامیابی ہے یہ پہلے حصے میں گویا اس کا خلاصہ اس طرح پیش کیا گیا پھر پیغمبر اسلام سے محبت کی بات جو کی گئی تھی اسوت تو آیت وہ ہے جس میں خطاب گویا کہ اہل کتاب سے کیا گیا ہے لوگوں نے کہا یہ تو اہل کتاب سے کہی گئی ہے بات اہل کتاب سے رسول کی اطباع کی بات کیسے کی جائے گی لیکن اگر کی گئی ہے تو پہلے ایمان ہے پھر اطباع ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ پہلے تم مؤمن ہو جاؤ پھر نبی کی اطباع کرو لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ خطاب صرف اہل کتاب سے یہ خطاب تمام انسانوں سے ہے اور خاص طور پر مسلمانوں سے ہے کہ اگر مسلمان بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی اس محبت کو ثابت نہیں کر سکتے جب تک وہ پیغمبر اسلام کی اطباع نہ کریں پیغمبر اسلام کی اطباع لیکن اس کے بعد پھر قرآن نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ نبی کی پیرویر نبی کا اطباع اگر تمہیں پریشانی ہو کہ بعد میں نبی کے بعد کیا ہوگا تو اس سورے میں تو یہ کچھ نہیں بتایا گیا کہ نبی کے بعد کیا ہوگا بتایا گیا ہے دونوں حصوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا تم نبی کے بعد الٹے پاؤ پڑھ جاؤگے یہ بتایا گیا ہے اور پہلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ اگر نبی نہ ہوں تو تمہیں کس کے ساتھ رہنا ہے سمپل فارمولا کہ اگر پیغمبر نہیں ہے تو کونو معص صادقین سچوں کے ساتھ رہو ایک ایسا سمپل فارمولا ہے جو کہ یونیورسل ہے یعنی اس میں یہ نہیں کہ اس کا مسئلہ مسلمان ہی اس بات کو سمجھیں گے کہ بھئی کونو معص صادقین اس بات کو ہر انسان سمجھے گا بھئی دو کا مقابلہ ہو رہا ہے تو ان دونوں میں ہم کس کے ساتھ ہوں تو یہ یونیورسل ایک فارمولا ہے کہ جو سچا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ لیکن اگر دونوں یہ دعویٰ کریں کہ ہم سچے ہیں تو پھر اس سچے کے ساتھ ہو جاؤ جس کے پاس سچے ہونے کی صحیح اوثنٹک ڈگری ہے یہ سب بات پہلے اس میں بتائی اور ٹریکٹیکلی آئی مباحلہ نے اس کو ثابت کر دیا یہ تو گویا کہ اس کا کنکلوجن ہوا اللہ کی اطاعت کرو اللہ سے محبت کرو یہ ممکن نہیں ہے جب تک تم پیغمبر اسلام کی اتباع نہیں کرو پیغمبر اسلام کی اتباع کنٹینیو رہے گی پیغمبر اسلام کے بعد بھی اگر تم کو تلاش ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد کس کے ساتھ رہے تو ہم مباحلے میں ان افراد کا تعارف کرا دیتے ہیں یہ دیکھ لو یہ اسی میعار کے سچے ہیں جس میعار کے سچے خاتم النبیین ہیں اسی میعار کے اگر میعار میں فرق ہوتا تو ان کو بھی نہیں لے کر جاتے جس طرح دوسروں کو نہیں لے کر گئے اس لئے کہ وہ اگر سچے بھی ہیں تو اس میعار کے سچے نہیں ہیں جس میعار کے سچے خود خاتم النبیین ہیں تو یہ ہم نے درس حاصل کیا سورہ آل عمران کے پہلے حصے سے دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا اب وہ پھر ایک واقعے پر گفتگو کرتا ہے اہد کا واقعہ اس پر بھی ہمیں تھوڑی بہت جو گفتگو کی وہ بہت اختصار کے ساتھ تھی اور کل ہم جن آیات کے ذکر کر رہے تھے آیت نمبر 155 میں ہم ڈائریکٹ آگے سیدھے بغیر کی تمہید کے یہ کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ جو قرآن اس واقعے کو اتنی آیات میں پیش کر رہا ہے اور یہ جو کچھ ہوا اس کے ریزن کیا تھے تو انہی سکسٹی آیات میں متعدد مقامات پر خدا نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اس کا ریزن کیا تھا اور ہم کیا چاہتے تھے کہ کیا ہو تو ایک جگہ جو ہم نے آیت آپ کے سامنے پڑھی یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد کون ہے اور ثابب کون ہے ایک آیت میں کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے ایک آیت میں کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں طیب کون ہے اور خبیز کون ہے اس پر ابھی ہم آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو گروہ ہیں جن کو پہچنوانا مقصود ہیں یہاں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے پہلے جو حصے میں جو کچھ بات کہی گئی وہ باہلے کی صورت میں گویا وہاں پر یہ پہچنوانا تھا کہ رہبر کیسا ہونا چاہیے اور دوسرے حصے میں یہ پہچنوانا تھا کہ ماننے والے کیسے ہونے چاہیے اور اس میں ظاہر سے بات ہے کہ ایک مثال پیش کرنی تھی وہ مثال ساٹھ آیات میں پیش کی گئی تو خدا نے کہا کہ دیکھو یہ جو کچھ ہوا اس کا ریزن یہی تھا کہ تم خود بھی سمجھ لو اور بات کے آنے والے سمجھ لیں کہ پیغمبر کی اطاعت کیسے ہوتی ہے اور ان کی مخالفت کے نتائی کیا ہوتے ہیں پیغمبر نے کیونکہ آیات دیکھو جب تم سوا 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 نکلے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ کس کو کہاں رہنا ہے لوگوں کو مورچو پر ان کی جگہ بتا رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے جو کچھ کہا تھا اگر اس کو مان لیا جاتا اور اس کی مخالفت نہیں کی جاتی تو احد میں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ نہیں ہوتا لیکن جب ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو جنگ کرنے نکلے تھے جہاد کرنے نکلے تھے وہ ان کے پائے استقلال میں لغزش آئی نہ صرف لغزش آئی بلکہ قرآن نے صاف صاف کہا کہ وہ فرار کرے جوہے کر گئے اور وہ چھوڑ کر چلے گئے میدان کو تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سب ہوا لیکن اللہ نے اس کے بعد معاف بھی کر دیا معاف کیسے کیا وہ ہے سالہ مسئلہ اور تھوڑے سے ہم گفت ہو اس آیت پر کریں گے سالوہ ابھی جو محمد وآلہ تو آیت نمبر 155 بڑی اہم آیت ہے ان سکسٹی آیات وہ لوگ جو نبی قدم بھرتے تھے وہ جو بظاہر بڑے شخص سے آئے تھے اور خود قرآن کہتا ہے کہ تم تو موت کی بڑی تمنہ کرتے تھے اب تو تمہارے سامنے آگئے موت بولو اب کیوں پریشان ہو تو کیا مسئلہ تھا ہوا کیا تھا تو قرآن گویا اس کی وضاحت کر رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَلْتَقَلْ جَمْعَانِ تم میں سے جو لوگ پیٹ پھیر کر چلے گئے تھے اس وقت جبکہ دو گروہ آمنے سامنے آگئے تھے جنگ کے موقع پر جو لوگ ثابت قدم نہیں رہ سکے ہوا کیا کیوں نہیں رہ سکے اس کا ریزن قرآن نے پیش کیا ہے اگر ہم وہ بات کہہ دیں تو ہو سکتا کسی کو اعتراض ہو جائے ہم کچھ نہیں کہیں گے ہم نے آیت کا نمبر آپ کو دے دیا ہے اور بہت سے نوجوان مجھ کو بتا چکے ہیں اور میں دیکھتا بھی ہوں کہ وہ فوراں چیک کر لیتے ہیں کہ جو آیت نمبر ہے اور جو ترجمہ کیا جا رہا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ گھر میں جا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ لوگ جو میدان چھوڑ کر چلے گئے تم میں سے کیوں چلے گئے اِنَّمَ اسْتَذَلَّهُمَ الشَّيطَانِ اصل میں شیطان نے انہیں بہکا دیا تھا تو شیطان سبب بنا ان کے فرار کا جنگ سے یہ قرآن ریزننگ دے رہا ہے بِبَعْظِمَا قَسَبُو تو پھر شیطان ذمہ دار ہے یہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے نا لوگ اپنی ساری ذمہ داری شیطان کے سفر ڈال دیتے ہیں کیا ہوا شیطان نے بہکا دیا یعنی ہم بج گئے پھر شیطان نے اگر بہکا دیا تو آپ کیسے بج گئے شیطان آپ کو کیوں بہکا رہا ہے بہکا دیا شیطان نے اللہ نے تو پیدا کیا ہے شیطان کو یاد رکھئے اللہ نے شیطان کو نہیں پیدا کیا تو وہ جو کیجئے مالو یہ سناٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کیوریس ہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں میں شیطان کو نہیں پیدا کیا شیطان صفت ہے نام نہیں ہے نام ابلیس ہے اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا تو وہ شیطان بن گیا اللہ کسی کو شیطان نہیں پیدا کرتا وہ اپنے عمل سے شیطان بن جاتا ہے خسم دیکھیں آپ بلاغت دیکھیں قرآن کی وہی بات اس آیت 155 میں کہی جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہی ہو جا ہے کہ پوئے قرآن میں کہیں پر بھی یا شیطان نہیں ہے اللہ نے یا شیطان کہے کے خطاب کیا ہے نہیں یا ابلیس یا ابلیس کہے کے خطاب کیا ہے شیطان تو ایجیکٹیو ہے یعنی اس کی صفت بن گئی بعد میں وہ اس کا نام شیطان نہیں ہے اس کا نام ابلیس ہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں وہی ایک شیطان ہے قرآن آخری سورے میں کہہ رہا ہے بھائی دونوں طرح کے ہوتے ہیں شیطان مِنَلْ جِنَّتِ وَالنَّاسِ يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ یہ لوگوں کی دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے شکوک ڈالتا ہے اس نے کہہ دیا تھا کہ میں سراتِ مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور یہ بات تے شدہ ہے اور عیمہ نے اس بات کو وضاحت سے کہا ہے کہ نَحْنُ السِّرَاطِ المستقیم ہم سراتِ مستقیم ہیں علی سراتِ مستقیم ہے یعنی وہ علی کے راستے سے ہٹانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اس جگہ کہ علی سے ہٹا دے پھر شکوک و شبہات بھی ڈالتا ہے دلوں میں تو پہچان تو بہت آسان ہو گئی مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَاسِ یہ جو شیطان ہے یہ جن بھی ہو سکتا ہے یہ شیطان انسان بھی ہو سکتا ہے پہچان کیا ہے جو بھی آپ کو اطاعتِ خدا اطاعتِ رسول اور علی کی محبت سے ہٹانے کی کوشش کرے یا ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے سمجھو یہ وہی ہے جس سے تم کو بچنا ہے آسان ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایسی چھوڑ دے گا تو خدا نے یہ کہا کہ یہ جو شیطان نے بہکایا تو کیوں بہکایا ایک لفظ کہا بِبَعَظِمَا كَسَّبُو اس لیے کہ انہوں نے کچھ کام ایسے کیے تھے کچھ حرکے ایسی تھی ان کی اپنی جس کی وجہ سے شیطان نے انہی کو بہکایا شیطان ہر ایک کو نہیں بہکا تھا شیطان یہ دیکھتا ہے کہ کون کیا شیطان اب ہم موضوع سے نہ ہٹ جائیں شیطان ہر ایک کو اس کے حساب سے بہکاتا ہے آپ نہ سمجھیں کہ سب کو شراب کی بوتر دکھا کے بہکاتا ہے جی نہیں بہت سے لوگوں کو نمازیں دکھا کے بہکاتا ہے جو جس یعنی اس کو یہ بتا دے گی بھئی یہ تم کتنے بڑے نمازی ہو بہت زبردست آیت اللہ خوبین نے لکھا ہے اپنے آداب السلات میں کہ ریاکاری اتنی سخت ہے کہ اس سے شیطان سے بچنا آسان کام نہیں ہر انسان چاہتا ہے میں اپنے کو دکھاؤں تو انہوں نے کہا کہ یہ مان لو کہ ایک صاحب جو ہیں وہ پہلی صرف میں بیٹھتے ہیں روز اس لئے کہ لوگ ان کو عزت احترام سے کہا یہاں تشریف ہے کہ آپ یہاں آکے بیٹھئے اگر ایک دن ان کے دماغ میں آیا کہ بھی میں یہاں آکے بیٹھتا ہوں اور میرے دماغ میں آتا ہے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں یہ کمبخت شیطان میرے دماغ میں ڈالتا ہے میں اس شیطان سے بچنے کے لئے انہوں نے دیکھ کیا کہ اب میں پہلی صرف میں کبھی نہیں بیٹھوں گا میں آخری صرف میں بیٹھوں گا ورنہ میرے دماغ میں آتا ہے کہ تم اہم ہو وہ آدمی جو دوسری صرف میں ہو اتنا اہم نہیں ہے یہ خطرناک ہے وہ اس دن سے آخری صرف میں بیٹھنے لگے اب لوگ ان سے آگے ہیں ارے آپ وہاں جائیے آپ ادھر آئے آپ کیا نہیں میں یہی بیٹھوں گا کسی کو بتانے نہیں رہے کیوں اب وہ وہاں بیٹھنے لگے پس ایک دن ان کے دماغ میں خیال آیا کہنے گا دیکھو الحمدللہ میں کتنا پرحزگاب ہوں میرا مقام وہاں ہے مگر میں یہاں کھلا ہو رہا ہوں کہنے شیطان وہاں بھی نہیں چھوڑ رہا ہے نہ آگے نہ پیچھے کسی دگا شیطان چھوڑتا ہی تو شیطان جب بہکاتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ کو بری چیزیں دکھا کے بہکاتا ہے کبھی اچھی چیزوں کے ذریعے سے بھی شیطان بہکا دیتا ہے زیادہ دماغ میں ڈال لیتا ہے کوئی زیادہ ہی ہیں آپ پرحزگاب آپ تو دوسروں سے افضل ہیں آپ تو دوسروں سے بہت بہتر ہیں کسی معاملے میں کسی بھی چیز میں آپ کبھی اپنے کو دوسروں سے افضل نہ سمجھیں عزداری کے معاملے میں بس سمجھیں کہ میں بہت بڑا عزدار ہوں میں بہت بڑا مولائی ہوں آپ سے کوئی بڑا مولائی نہیں ہے اگر کسی کے دماغ میں آئے کہ میں بہت بڑا عزدار ہوں تو بس اربعین کو وہ کربلہ ضرور جا کر دیکھ لیں خود احساسِ گھمدری کے شکار ہو جائے گا تو کبھی اپنے کو کسی معاملے میں بڑا نہ سمجھیں کتنی بڑے کیوں نہ ہو جائیں بڑا اسی مہ کے چھوٹا ہی سمجھتے رہیں تو ازان محترم قرآن نے کہا کہ شیطان نے بہکایا اس لئے کہ بباظ ما کسبو اس لئے کہ ان میں وہ پوٹنشل تھا کہ شیطان ان کو بہکا سکے اس لئے بہکایا اس لئے کہ انہوں نے کچھ حرکتیں ایسے کی تھیں اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اپنی حرکتوں کی بنا پر شیطان آتا ہے شیطان کے لئے شیطان مکھی کی طرح ہے شیرہ ہم اس کو دیتے ہیں کہ وہ آتا ہے شیطان اس شیرے پر آ کر بیٹھے یا اس گند پر آ کر بیٹھے جو ہماری طرف سے پیدا کی جائے اگر ہم اپنی طرف پاس پاس کو کلین رکھیں تو وہاں مکھی آتی نہیں ہے مکھی آتی ہی گندگی پر ہے پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ماف کر دیا اب جب ماف کر دیا تو پھر بات ختم ہو گئی ہر چیز ماف کر دیا یہ بات ہو رہی ہے اب اس کے بعد کے جو لفظ ہے وہ عجیب ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم یہ غَفُورٌ رَحِيم اتنی جگہ آیا ہے کہ غفورٌ کے بعد آپ کی زبان سے رحیم ہی نکلے گا سیونٹی ٹو ٹائمز ان قرآن فورٹی ٹائمز صرف غفورٌ رحیم ٹویل ٹائمز اَلْغَفُورٌ رَحِيم اتنی مرتبہ غفورٌ رحیم الْغَفُورٌ رَحِيم وَهُوَ الْغَفُورٌ رَحِيم آیا ہے غفور کے ساتھ رحیم اتنی بار آیا ہے قرآن میں کہ جب بھی آپ کہیں گے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تو ہر شخص کہے گا رحیم اس آیت میں رحیم نہیں ہے پھر کیا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيم صرف چار دیکھ آیا ہے پورے قرآن میں غفورٌ حَلِيم سیونٹی ٹو ٹائمز فور ٹائمز کیوں یہ حلیم کا مطلب کیا ہے غفور یعنی بخشنے والے حلیم کیا رحیم کیا کیا فرق دو میں رحیم رحمت سے ہے یعنی اللہ نے بخش دیا اپنی رحمت کی بنا پر بات ختم ہو گئی ہر چیز زیرو ہو گئی بخش دیا اس لئے کہ اس کی رحمت تھی اس نے بخش دیا حلیم کیا ہے کا بخشا ہے رحمت کی وجہ سے نہیں حلیم حلیم کہتے ہیں اس کو جو کسی زیادتی کو کسی ایسی شیخ کو جو ناپسند اس کو برداش کر لے وقتی طور پر اور تمام آپ جائیں مفسرین کو دیکھیں اہلالوغت دیکھیں بڑی بڑی جتنی لوغتیں ہیں ان سب میں یہ لکھا ہے کہ حلیم تعجیل اقوبت کا نام ہے علف سے تعجیل حین سے نہیں یعنی کسی سزا کو ٹال دینا ڈیلے کر دینا جو کسی سزا کو ڈیلے کر دے اور اس وقت اس شیخ کو پرداش کر لے اسے حلیم کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی دیکھو خدا نے معاف تو کیا مگر رحمت کی بنا پر نہیں حلم کی بنا پر ہم اس وقت تم کو فور ہی سزا نہیں دے رہے تعجیل نہیں ہے سزا کی تم سزا کے قابل ہو مگر ہم تم کو فوراں سزا نہیں دے رہے بلکہ تمہیں موقع دے رہے کہ جاؤ چھو ٹھیک ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے تو یا اللہ غفور الرحیم ہو جاتا کہنا یہ موقع اس لئے دیا ہے کہ تاکہ یہ پتا چل جائے کہ جنہیں ہم نے آج معاف کیا ہے ہمیشہ کے لئے معاف نہیں کیا کنڈیشنل معافی ہے اگر پھر یہی حرکت کرو گے دوبارہ تو تمہاری معافی یہ والی بھی ختم ہو جائے گی یہ چیز جتنا بہترین آپ امریکہ میں سمجھیں گے نا شاید دنیا میں کوئی سمجھے کہ نہیں سمجھے اس لئے کہ مجھے معلوم میں نے کہی اور ڈرائیونگ کی بھی نہیں ہے میں نے یہی ڈرائیونگ کی آپ کو پتہ بھی ہے اگر آپ کو کبھی ٹکٹ ملے اور جج کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تم کو کورٹ سپرویجن دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھو اگر تم چھ مہینے تک تم کو کوئی اور ٹکٹ نہیں ملا تو یہ ٹکٹ تمہارے ریکارڈ میں نہیں جائے گا ہے کہ نہیں لیکن اگر چھ مہینے کے اندر ایک اور ٹکٹ آ گیا تم کو مل گیا تم نے پھر کوئی وائلیشن کیا تو وہ وائلیشن بھی لکھا جائے گا اور یہ جو آج ہم اس کو ڈیلے کر رہے ہیں یہ بھی لکھ دیا جائے گا اصل میں یہ کوئی وائلیشن تھا کوئی وائلیشن تھا حلم کا مطلب کیا ہے یعنی ہم نے معاف نہیں کیا کلی طور پر کنڈیشنل معافی ہے معاف اس طرح کر گیا کہ حلم کی بنا پر اگر پھر کوئی اس کے بعد جو بھی ایسے میدان آئیں گے جو ٹکا رہے گا اس کے ریکارڈ میں یہ آئے گئی نہیں لیکن جو ہنین میں خندق میں خیبر میں وہی حرکت کرے جو اس نے یہاں کی ہے تو وہ بھی اس کے ہاتھ میں لکھ اس کے ریکارڈ میں لکھا جائے گا اور یہ جو آج ہم نے مٹا دیا تھا یہ بھی واپس آ جائے گا بات سمجھائیں یہ کمال قرآن کی بلاغت کا تعبیر ہے کہ معاف کر دیا ہاں معاف کر دیا بے شک سر آنکھوں پر ہم کون ہیں جسے خدا معاف کر دے اس کو کچھ کہنے والے لیکن خدا نے حلم کی بنا پر معاف کیا ہے تو اب ہم بعد کے ریکارڈ بھی دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے جو نہیں بھاگ آباد میں ہماری سر آنکھوں پر اس کی کوئی توہین نہیں کر سکتا اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کر سکتا اس لئے کہ سب بھاگنے والے منافق نہیں تھے ایسا نہیں کہ ہر بھاگنے والا جو ہے گنہگار تھا اتنا بڑا کہ اس کی معافی نہیں ہے نہیں ایک ماحول بن گیا بھاگنے کا اب ہر ایک کوئی علی تو نہیں بن سکتا اس مندل پر نہیں آسکتا یہ بات تو صحیح کہ کوئی علی نہیں بن سکتا تو جب نہیں بن سکتا تو مان لے کے نہیں بن سکتا تو ہم بھی کبھی ذکر نہیں کریں گے بات ہے نا سب بھاگنے والے ایک آپ کے لئے بیچ دیکھیں آپ وہ عمرد عبدوت کے کہتے ہیں اس نے سب کو چیلنج کیا کوئی میرے مقابلے پر آنے والا کوئی نہیں گیا ہر بار علی گئے اب جو نہیں گئے آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں گئے یہ نہیں گئے اس میں سلمان بھی دھتے ہیں سلمان کیوں نہیں گئے اب حضر کیوں نہیں گئے آپ نے کبھی ان پہ اعتراض کیا جی نہیں ہم نے اعتراض نہیں کیا نہ ہم کبھی کریں گے کیوں یہ بھی تو نہیں گئے جیسے وہ نہیں گئے ایسے یہ نہیں گئے ارے بھئی یہ جو نہیں گئے نا یہ نہ جانے کے بعد کبھی پھر علی کے مقابلے پہ نہیں آئے یہ اس لیے نہیں گئے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جب ہمارے مولا موجود ہیں تو ہم کیوں بولیں تو انہوں نے بھی ایسے ہی سوچا اگر انہوں نے سوچا تو وہ بھی ہمارے سراکوں پر اگر واقعی وہ بھی علی کو ایسے ہی مولا مان لے جیسے سلمان نے مانا تو اعتراض نہیں اب اس کو یوں کہہ دوں میں ہو سکتا ہے کچھ الفاظ تھوڑے سخت ہو جائیں لیکن اس کو برداشت کر لیجئے گا کہ پیغمبر نے کیا کہا تھا اس کے لیے جو علی کے مقابلے پر آیا تھا من لہاد الکلب کہا تھا نا ایک ایسے جانوار کا ذکر کیا کہ جس کا ذکر کرنا آپ سمجھتے ہیں خلاف عداد ہیں قرآن نے بھی ذکر کیا ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دو من لہاد الکلب اس قلب کے مقابلے پر کون جائے گا قلب کے مقابلے پر کون جائے گا اسے قلب کہہ دیا ایسے جانوار سے تشبیح دے گی تو علی نے کہا میں جاتا ہوں علی چلے گئے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی دوسرا نہیں گیا اعتراض یہاں ہے کہ دیکھو جب تک تم اس کو بہادر سمجھ رہے تھے یہ طاقتور ہے اتنا طاقتور ہے تو پیغمبر نے کہا نہیں یہ طاقتور نہیں ہے گھبراؤ مت قلب ہے آپ چلے جاؤ آپ چلے جاؤ نبی پہ یقین کر لو کہ قلب کی طرح ہے مار دو گے تو پھر علی کا کیا کمال ہے اگر مار دیا تو کہ نہیں علی کا کمال اپنی جگہ سوال صرف یہ ہے کہ جو ایک قلب کے مقابلے پر نہ آسکے وہ شہر خدا کے مقابلے پر کیسے آگئے اعتراض یہاں ہے ہمارا ہمارا اعتراض کہاں ہے نہیں جا سکے چلو کمزور تھے اور تو وہاں تو تم کمزور ہو گئے یہاں کیسے تم طاقتور ہو گئے یہ ہے سوال یہی مسئلہ یہاں پر ہے جو لوگ بھی بھاگے میں آپ کو نہ نام بتا رہا ہوں نہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو بتاؤں میں جب کوئی ضرورت نہیں بہت سے لوگوں نے کہا بتا دیجئے کھل کے پاک کیوں کھل کے ہم بتائیں ارے کچھ بہت تم بھی تو کرو میرے بھائی تم بھی کرو اور اس کی آپ یقین جانے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جب آپ کبھی کوئی بات کریں ضرورت نہیں کہ آپ نام لیں کیونکہ ایک جرنرل ہم افراد کے مخالف اس لئے نہیں کہ وہ فلاں کا نام یہ تھا اس لئے ہم اس کے مخالف فلاں کا نام یہ تھا اس سے نہیں اس سے مطلب نہیں کہ اس کا نام کیا تھا اس کا کام کیا تھا بلکہ کبھی کبھی اس کے کام کی وئے ایسے نام بدنام ہوتا ہے نام کی وئے ایسے نہیں یعنی اگر نام بعد میں بدنام ہو گیا تو کام کی وئے ایسے کام اس نے ایسے کیا تھا تو ہمیں مطلب نہیں کون تھا آپ کے پاس بھی عقل ہے آپ کے پاس دیرسترچ کا اللہ ساتھ دروازے بن کر لیں ہم تو سنیں گے نہیں ہم تو دیکھیں گے نہیں کس نے کیا 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 ہوا پھر قرآن پھر اتنی آیتیں کیوں پیش کروائے اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام سے بھی کہا رسول اللہ نے کیوں بٹھا لیا اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو صحیح سوال صحیح جواب صحیح ہونا چاہیے اس کے بعد کی آیت ہے دو آیتیں کے بعد 159 میں اللہ فرما رہا ہے کہ لو کنت فضا غلیظ القل لن فضو من حولک اے ہمارے حبیب اگر تم سخت دل ہوتے ہو اور تم فوراں پہ غصہ کرتے اور غز و غزب میں آجاتے لن فضو من حولک تو یہ تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے ابھی تو صرف وہاں گئے تھے پھر واپس آگئے تمہاراں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہارا دل ان پر نرم ہو گیا یہ سب الفاظ کیا بتا رہے ہیں یعنی اللہ ایک ماہول ایسا کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے غلطی کیسے ہو گئی تو ہم ایسا نہیں کہ اس کو اتنی سختی سے لیں کہ بس ان کو بھگا دیں ہٹا دیں سزا دے دیں فوری تو پر اللہ خدا ایسا کر رہا ہے اور حبیب سے بھی خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا دل ہم ان کے لئے نرم لکھا اللہ نے ان کے لئے اب سوچیں کتنا بڑا وہ گناہ تھا کہ اللہ کو رحمت للعالمین کا دل اور بھی رحم کرنا پڑا رحمت للعالمین کا دل نرم نہیں تھا اللہ کو نبی کا دل جس کام کے لئے نرم کرنا پڑے اپنی رحمت سے وہ کتنا سخت کام تھا اور اس پر کتنا نبی رییکشن ظاہر کرنے والے تھے مگر کہا نہیں اس کو چھوڑ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا نے بھی سزا نہیں دی نبی نے بھی ان کو آس پاس بیٹھنے دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کلین ہیں اور بلکل کوئی ان کا جرم نہیں ہے نہیں جرم جرم نہیں ہے جرم اس کو دوبارہ نہیں دہو رہا ہے لیکن اگر وہی افراد مسلسل وہی کام کرتے رہے ہیں جو قابل اعتراض ہیں تو خدا غفور الرحیم ہے مگر وہ غفور حلیم بھی ہیں یہاں پر وہ غفور رحیم نہیں یہاں پر اس نے اپنے لئے حلیم کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ اگر تم نے پھر دوبارہ یہ کام کیا تو پھر دوبارہ وہ سزا تم کو ملنے والی ہے کہ جس کو ہم نے ٹال دیا تھا نہ کہ ختم کر دیا تھا سلام بھی جو محمد وآلہ اس کے بعد جائے اسی بات ہے کہ آیتیں اور آگے بڑھتی ہیں خدا رحمت رحمت العالمین کت عارف کراتا ہے اور آیت نمبر 164 میں پھر خدا فرماتا ہے یہ آیت چار جگہ اس مضمون کی آیتیں ہیں یہ دو سورہ بقرم ہیں ایک آل عمران میں ہیں اور ایک سورہ جمعہ میں آپ حضرات پڑھتے ہیں اس تشریف میں جانے کا وقت نہیں ہے لیکن یہاں پر خدا شروع کرتا ہے کہ اللہ نے مؤمنین پر یہ کرم فرمایا یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول انہی میں بھیجا انہی میں سے ایک رسول بھیجا کس میں؟ مؤمنین میں مؤمنین میں رسول بھیجا ایسے نہیں کہ رسول آیا تو مؤمنین بنیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری ہے کہ کچھ ایسے مؤمن موجود ہوں جن میں رسول آئے توجہو اور یہ بلکل وہی دعا ہے جو سورہ آل عمران میں جو سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم نے کی تھی کہ یا اللہ مجھے اور میرے میرے ذریعت کو اپنا مسلمان قرار دے ہم دونوں کو وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكُمِنِ ذریعتَنَ ہمارے ذریعت میں کچھ مسلمان قرار دے وَبْعَثِينَ ان مسلمانوں میں ایک نبی پھیج اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی آئے تو دعا ابراہیم کا تقاضی یہ ہے کہ کچھ مسلمان اور لیڈی موجود ہوں وہ ظرف پاک ہو جہاں مظروف آنے والا ہے تب یہ آیت صحیح مفہوم پیش کرے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے مؤمنین پر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے سب سے بڑا احسان سب سے بڑی نعمت خاتم النبیین کی رسالت ہے ان کا بھیجنا ہے اس دنیا میں اس کائنات میں ہم کو سیکر اللہ نعمتیں دیتا ہے سیکر نہیں ہزاروں ہزاروں نہیں انگنت وَإِن تَعُدُّ نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْسُوهَا لیکن ان نعمتوں میں اہم ترین نعمت کیا ہے خاتم النبیین کا وجود یہ سب سے بڑی نعمت اب اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط تو نہیں ہوگا نعمت جب سب سے بڑی خاتم النبیین کی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت نعمت رسالت ہے مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو نعمتیں بہت دی ہیں مگر ایسا دن صرف ایک ہی آیا ہے تاریخ میں جب ہم نے ان نعمتوں کو مکمل کیا ہے وَقَوْهُوَا اِن نَعْمَتَ مُکمل جب ولایتِ علی کا اعلان ہوا ہے تو نعمتیں نا تمام رہتی ہیں جب تک ولایتِ علی نہیں آتی تو خاتم النبیین یا حادری تو دو نعمتیں ہوں ہی سب سے بڑی ایک خاتم النبیین رسالت سب سے بڑی نعمت اور ولایتِ علی متممِ نعمت یعنی اس نعمت کو مکمل اور متمم کرنے والی نعمت کونسی ہے ولایتِ علی ہے تو نہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے نہ اس سے بڑی نعمتیں ہیں یہ دو بڑی خود نعمتیں ہیں اب ہم کیا کہتے ہیں سراط اللذین عن عامت علیہ یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تُو نے اپنی نعمتیں نازل کی جن پر تُو نے نعمتیں نازل کی تو اب دو نعمتیں شکل ہو سکتی ہیں مگر سب سے بڑی نعمتیں یہ دو ہیں تو ہم دیکھیں کہ یہ دو نعمتیں کونسی ایسی آغوش تھی جہاں ہم کوئی دونوں نعمتیں مل جاتی ہیں واحد شخصیت ہے واحد گھرانہ ہے واحد آغوش ہے جہاں رسالت بھی موجود ہے امامت بھی موجود ہے یعنی یہ بھی بڑی نعمت یہ بھی بڑی نعمت تو جس کی آغوش میں اتنی بڑی نعمتیں ہو اس سے بڑا مزداقِ انعمتہ علیہم اور کون ہو سکتا ہے اللہ ہم رجائے تکبیر اللہ حافظ رسالت رسالت اللہ حافظ اللہ حافظ شنودی بوسن انسانیت نگے بانے رسالت حضرت ابو طالب و اولاد ابو طالب و حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب بس موقع پر میلی نظر ہے جلدیانے آگے بڑھنا ہے بات توام کرنا ہے تو اس کے بعد پر آیتیں ہیں مختلف موضوعات ہیں لیکن وہ آیات جو آپ بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں اب آپ آیات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آیت کس جگہ کی ہے کہاں ہے کس موقع پر نادل ہوئی تھی تو یہ آیت کس جگہ پر ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اس لئے کہ وہ لوگ جو نبی کی ناقدری کر رہے ہیں عہد کے اس واقعے میں نبی کی توہین ہو رہی ہیں نبی پکار رہے ہیں آواز دے رہے ہیں کوئی آنے کو تیار نہیں تو تم کو ہم نے اتنی بڑی نعمت دی تم نے اس نعمت کی ناقدری کی اس لئے جو نعمت کی ناقدری کرتا ہے اس کو پھر دوبارہ ویسی نعمت نہیں ملتی مگر قرآن یہ کہتا ہے اگر ہم تم کو جو نعمت دیں تم اس کی قدر کرو تو ہم تم کو ایک اور ویسی نعمت دیں گے پھر کرو گے تو اور ویسی نعمت دیں گے تو جس نے اس رسالت کی نعمت کی قدر کی اللہ نے ویسی نعمت اس کو اور دی جس نے ان کے بھی کی ایک اور ملی ایک اور ملی اور یہ نعمت اتنی ملی کہ اب اللہ نے آخری نعمت ہو دی جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والے ہیں محمد و آل محمد لقد من اللہ من یعنی امتنان احسان احسان اللہ کا یا خاتم النبیین تمہارے درمیان اور تم ان کی ناقدری کر رہے ہو دیکھو اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ تم جو یہ سمجھتے ہو نا کہ جان بچا کے کیوں گئے کہ ہم لڑکے کیا کریں گے مر جاتے تو کیا ہوتا تو سمجھ رہے کہ ختم ہو جاتے تو قرآن نے اس کی وضاحت کی اور اسی طرح ان منافقین نے بعد میں یہ بات کہی ہے مسلسل اور قرآن نے بھی کہا کہ دیکھو مَا عَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَلْ جَمْعَانِ فَبِعِذْنِ اللَّهِ جو کچھ ہوا اس میں اذن الہی بھی شامل تھا کیوں لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ خودہ دیکھ لے کہ تم میں مؤمن کون ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ النَّافَقُوا اور پتہ تل جائے کہ نفاع سے کون کام لے رہا ہے کون مؤمن ہے اور لڑی اور یہاں کون منافق بن کر آ رہا ہے تو منافق اور مؤمن کی پہتان ہو جائے اس لیے بات کی گئی یہ آیت نمبر 166 ہے پھر 169 میں یہ بات واضح کر دی گئے کہ تم جو موت کو یا جو مر گئے یہ منافق حدد کو یہ انتقال ہو گیا ان کا مر گئے چلے گئے اگر رک جاتے جو لوگ رک گئے ایک ہزار لوگ چلیتے ساتھ میں تین سو لوگ واپس سے لے گئے عبداللہ نے سلول جو جس کو امیر المنافقین کہا جاتا ہے وہ چلا گیا واپس لیکن یہ وہ منافق تھے جو پہچانے ہوئے منافق تھے قرآن تین گروہ ہو کر یہاں پہچانوا رہا ہے ایک وہ جو مؤمن ہیں ایک وہ جو کھلے ہوئے منافق ہیں وہ تو بلکل شروع میں پتہ چل گیا ان کا ایک ہزار چلے تھے مدینے سے اس بات پر اختلاف ہوا کہ جنگ کہاں ہو نبی نے کہا اس جگہ انہوں نے کہا نہیں یہاں ہم نہیں کریں ہم مدینے میں رہ کے کریں گے اختلاف ہوا نبی سے اختلاف وہ تین سو واپس چلے گئے وہ کھلے ہوئے منافق تھے ان کا نفاق کھلا ہوا تھا مگر کچھ لوگ آگئے ساتھ میں اب خدا کہا ہے کہ یہ سب مومن نہیں ہیں جو آئے ہیں ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جن کا نفاق چھپا ہوا ہے تو خدا نے چاہا کہ یہ تینوں گروہ پہچان لیا جائیں مومن کھلا ہوا منافق چھپا ہوا منافق اس کے بعد کہا کہ دیکھو تم ان کو جو مارے گئے جو قتل ہو گئے کہتو کہ انہوں نے اپنی جان گما دی بیکار مارے گئے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا یہ اس جگا ہے وَن سیکسی نائن آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءُن عِنْدَ رَبِّهِ مِرْزَقُونَ خَبَرْدَار جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ خیال بھی مت کرنا سورہ بقرہ میں کہا کہ ان کو مردہ نہ کہنا لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ یہاں کیا کہا سوچنا بھی نہیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ کہنے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی آپ برائی مت بیان کریں یہ غیبت ہو جاتی ہے بری بات ہے آپ کچھ نہ کہیں غیبت نہ کریں غیبت اگر ہم نہیں کریں تو اس میں برائی نہیں ہے نہیں ہے برائی مگر قحومت تو ہو سکتا ہے لوگ اس کو اس مفہوم میں لیتے مردوں گئے ہیں قحومت کے مر گئے ہیں خدا نے اس سورے میں کہا نہیں سوچو بھی نہیں کہ وہ مر گئے ہیں توہ جو کہتا ہے ایسے نہیں کہ وہ مر گئے ہیں مگر قحومت کے مر گئے ہیں نہیں نہیں سوچو بھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا خیال نبی متلاعوں کہ وہ مردان ہیں اور اس کی دلیل تینجبل دلیل دی وہ کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ وَاتَانَ بَلْ اَحْيَعُونَ وہ تو زندہ ہے عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں جو زندہ ہوتا ہے اسے رزق بھی تو ملتا ہے زندہ ہے تو رزق خاتا ہے اب وہ کیا اس کا رزق ہے ہمیں نہیں مالو خدا ہی جانے کہ اس کا رزق کیا ہے لیکن یہ تیشدہ ہے کہ جب وہ زندہ ہے اس حد تک زندہ ہے کہ رزق بھی پا رہا ہے تو ایک چیز تو پتا چلی کہ شہدہ زندہ بھی ہیں رزق بھی پا رہے ہیں تو اگر آپ یا ہم شہدہ سے ذرا سے یہ کہہ دیں کہ میں جو آپ کے پاس کچھ ہے ہم کو بھی کچھ دو سا کچھ تھوڑا سا دے دیجئے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ بلکل صحیح بات ہے کیوں یرزقون ان کو یہ سلام اللہ کی طرف سے کہ اللہ ان کو رزق دے رہا ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھی دیکھو متقی اور مؤمن وہ ہیں کہ ہم ان کو جو دیتے ہیں اس میں سے وہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں تو ان کو جو بھی رزق مل رہا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں تھوڑا ایدھر بھی دے دیں تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا بھائی ان کو رزق مل رہا ہے وہ اس میں سے تقسیم کر رہے ہیں آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے ہم کو تو نہیں ملا آپ کو نہیں ملا اس لئے کہ آپ نے مانگا نہیں آپ مانگے تو دیکھیں تو آپ کو ملے سلوات بھی محمد وآمین نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حدی نعرہ سلوات فرحین بما آتاہم اللہ من فضل فرحین وہ خوش ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس پر تم کونوں میں کہنے والے کہ مر گئے جان گوا تمہاری جان اس پر قرآن نے چیلنج کیا وہ تمام ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے تو وہ تو چلے گئے رسول اللہ کے کہنے پر ان اپنی جان گوا دی ختم ہو گئی تو تمہاری جان بج گئی تو تم کیا اپنی جان موت سے بچا سلتے ہو آج میں صحیح کل صحیح موت تو تمہارے پاس آئے گی بلکہ انہوں نے خود کو بچا لیا موت سے نبی کی اطاعت کر کے اور یہی بات دوسرے جگہ قرآن نے کتنی واضح الفاظ میں کہی یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صاحبان ایمان اللہ والرسول جب بھی تمہیں آواز دے اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں وہ فوراں چلے آؤ لما یحییکم اس لئے کہ نبی جب بھی آواز دیتا ہے زندگی کے لئے بلاتا ہے موت کے لئے نہیں بلاتا ہے زندگی دینے کے لئے بلاتا ہے وہ جو بھی کہہ رہا ہے تم نے اگر اس کو یس کہا اگر اس کی اطاعت کر لی تو وہ اصل میں تم کو زندگی مل گئی تو گویا کہ زندہ وہ ہے جو نبی کی اطاعت کرے مردہ وہ ہے جو نبی کی مخالفت کرے تو جو نبی کہیں اس کو مان لینا زندگی ہے جو نبی کہیں اس کو نہ ماننا موت ہے تو جو نبی کی اطاعت کرے وہ زندہ جو مخالفت کرے وہ مردہ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر سوال لاکھ کے مجمع میں اعلان کیا تھا تو لوگوں نے گواہی کیوں نہیں دی اب گواہی کون دیتا ہے جو زندہ ہوتا ہے وہ گواہی دیتا ہے جس نے مان لیا اس نے گواہی دی اس لئے کہ وہ زندہ تھا جس نے نہیں مانا اس نے گواہی نہیں دی اس لئے کہ وہی اس کی موت تھی آپ کبھی کوٹ میں جا کے کہتے ہیں جج سے کہ میرے پاس دس گواہ موجود ہیں آئیے میں آپ کو لے سکتا ہوں گریب یاد میں وہاں پہ دس لیٹے میں سب کے سب گواہی دے دیں گے نہیں کیوں اس لئے کہ مردے گواہی نہیں دیتے تو مردوں سے کبھی گواہی کی توقع نہ رکھئے زندہ صرف گواہی دیتے ہیں اور جو لوگ ابھی ان تک پہنچے نہیں ہیں وہ ان کے لئے بھی کچھ خوشخبری رکھتے ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو کیا کچھ ملا ہے تم کھبرانا مت تم نبی کی اطاعت زندگی میں کرتے رہنا جو انہوں نے کہہ دیا ہے اس کو مانتے رہنا واجبات پر عمل کرتے رہنا گناہوں سے بچتے رہنا برائیوں سے بچتے رہنا اپنے کو جتنا ہو سکے بہتری مؤمن متقی پر حیزگار بناو نبی کی اطاعت میں کوشش کرو کہ جب تمہیں موت آئے تو اطاعت پیغمبر میں آئے اگر اطاعت رسول میں موت آئے گی تو پھر وہ موت نہیں ہوگی زندگی ہوگی یہی وہ فلسفہ ہے جس کو دنیا نہیں سمجھے ایک دن اعتراض چونکہ نام جو آ جاتا ہے بس وہ نام نام برداشت نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے من ماتا علا حب آل محمد ماتا شہید جو بھی آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید کیسے ہو گیا آیا وہ تو بستر پہ مرا ہے وہ تو بیمار تھا وہ تو خود بھی مر گیا ہے آپ کہیں شہید مر گیا ہے کبھی میدان میں گیا جی نہیں نہیں گیا خود مر گیا تو پھر کیسے شہید ہے بھئی شہید اس طرح ہے کہ اگر وہ محبت آل محمد پر مرا ہے تو شہید ہے وہ کیوں کہ اس لیے کہ محبت کا حکم اس نے خود نہیں دیا تھا اس کے بھائے نے نہیں دیا تھا اس کے دوست نے نہیں دیا تھا رسول نے دیا تھا جو رسول کی اطاعت پہ دم توڑ دے وہ شہید ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے اس نے نبی کی اطاعت پر دم توڑا ہے یعنی نبی کی آل سے محبت کرتے کرتے اس دنیا سے گیا ہے وہ مر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ اطاعت پیغمبر ہے اور اطاعت پیغمبر موت سے بچاتی ہے لِمَا يُحِيِكُمْ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَا تو اس کے بعد کی آیت بس میں تمام کر رہا ہوں ایک آیت رہ گئی ہے اور کچھ نیٹ آپ کے اور لے لوں گا براہ کسنودی محمد اہلِ بیادِ محمد قرآن کر سلاما محمد 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 میں نے کہا تھے کہ یہ ایک آیت ہے میں آپ کو اس کا نشان اور اس کی علامت اور اس کا نمبر نہیں بتاؤں گا ماشاءاللہ مجلس کے بعد فوراً وہ نمبر مجھ کو بتا دیا گیا کہ بھئی یہ یہاں ہے ماں ماشاءاللہ کیسے پتا کہ ہم نے پڑھ لیا مطالعہ کر لیا بہت اچھی بات ہے ہمیں اسی سے خوشی ہوتی ہے اور یہ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی اشراح تقریر اس کی کامیابی اس بات پر ہے کہ نتیجہ کیا نکلا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے نتیجہ الحمدللہ بہت اچھا نکلا بہت سے نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں ہم نے اس سورے کی تلاوت کی ہے ہمیں اب زیادہ مظاہرہ ہے آپ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ پڑھ کے آتے ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں جس وقت آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں بہت اچھی بات ہے تو آیت نمبر 179 1080 تک ہم نے کہا تھا نا کہ 60 آیات ہیں تو بات ختم ہو رہی ہے جب بات ختم ہو رہی ہے تو اس کا کنکلوجن آنا ہے اب قرآن جو کنکلوجن پیش کر رہا ہے مَا کَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ 179 مَا کَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا كُنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيذَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّقِ اللَّهُ ایسا نہیں کر سکتا کیا نہیں کر سکتا کہ تم لوگوں کو یہ جو مؤمنین ہیں اسی حالت پر چھوڑ دے کہ تم کنفیوز رہو تم کو پتہ نہیں چلے کہ کون کیا ہے ہم تم کو اس حالت میں اس قیفیت میں چھوڑ نہیں سکتے ہم ہر چیز کو کیلئر کر کے رہیں حَتَّى يَمِيذَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّقِ یہاں تک کہ تم سب کو پتہ چل جائے کہ خبیث اس میں کون ہے اور طیب کون ہے اب خبیث کے معنی آپ کی اردو میں جو بھی ہوں لیکن عربی میں خبیث طیب کے مقابلے پر طیب ہے پاک اور پاکیزہ طاہر کلین پیور اس کو کہتے ہیں طیب اور اس کے مقابلے پر جو آئے وہ ہے خبیث خبیث کسی اعتبار سے آپ اس کو کیا لفظ استعمال کریں جو آپ چاہیں تو قرآن نے کہا اب ساٹھ آیتیں پیش کرنے کے بعد کہا کہ اصلی میں ہم یہ چاہ رہے تھے اے قرآن کے پڑھنے والوں اے مسلمانوں تمہیں پتا چل جائے آج کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے کیسے پتا چلے قرآن نے جگہ جگہ بتایا ہے چھاٹ چھاٹ کر میں پھر کہوں گا ہر وہ شخص جو وہاں سے فرار کر گیا ہر ایک خبیث نہیں ہے کیونکہ غفور حلیم کی روشنی میں صرف وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کے مقابلے پر کبھی بھی آئے جنہوں نے کبھی بھی نبی کی تورین کی ہے جنہوں نے بعد میں آل رسول کی تورین کی ہے جو ان کے مقابلے پر آئے جن کی تعریف آئے مباحلہ میں کی گئی ہے بلا شبہ پھر وہ لوگ قرآن کی اس آیت کی زد میں آئیں گے تو دو لوگ اللہ نے واضح کر دی کہ تاکہ لیکن ایک ایک سوال دیکھیں جب آپ قرآن پڑھیں گے میں اس آیت کو تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا بعد میں لیمیز الخبیث من الطیب تاکہ خبیث کو طیب سے جدا کر دی دسٹنگوش کر دے کہ بھئی یہ جو ہے خبیث ہے مگر کس سے طیب سے یعنی تاکہ خبیث کو طیب سے نکال دے یہ نہیں کہا کہ تاکہ طیب کو خبیث سے الگ کر دے کہا نہیں خبیث کو طیب سے الگ کر دے کیا بات ہے اس لئے کہ طیب کبھی خبیث ملا کے نہیں ملتا مگر کچھ خبیث آ کر طیبین میں آ کے بیٹھ گاتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ اس خبیث کو الگ کر دیں بلکل اسی طرح فرشتے جا کر شیطان کے پاس نہیں بیٹھے تھے شیطان جا کر فرشتوں میں بیٹھ گیا تھا تو خدا نے کہا کہ ان تیبین میں سے اس خبیث کو میں الگ کر دوں سب لوگ پہچان لیں کہ میں کوئی خبیث ہے یہ شخص جو ہے وہ پاک نہیں ہے یہ شخص پاکیزہ نہیں ہے اللہ نے اس کو الگ کر دیا جدا کر دیا کہا نہیں بلکل اسی طرح ہے جیسے خود آئے تطہیر میں اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ تم سے نجاست کو دور رکھیں یہ نے کہا کہ تم کو نجاست سے دور رکھیں کیوں اس لئے کہ تم تو پاک اور پاکیزہ اتنے ہو تم کبھی نجاست کے قریب نہیں جا سکتے مگر کچھ نجاستیں تمہارے پاس آنے کی کوشش کریں گی ہم نہیں آنے دیں گے ہم انہیں نہیں آنے دیں گے یہ اللہ نے اس انداز سے کہا تو یہاں پر بھی خبیص آجا یہ خبیص لفظ سنگلر ہے یعنی تاکہ خبیص کو ہم طیب سے جدا کر دیں لیکن یہ لفظ خبیص اور طیب جو ہے وہ قرآن میں کلیکٹیو سینس میں بھی استعمال ہوا ہے یعنی پلورل سینس میں بھی استعمال ہوا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ قرآن نے پورے پورے خاندان کو طیب کہا ہے پورے پورے خاندان کو خبیص کر دیا ہے مثل کلمت طیبت کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السماء تُؤتی اکلها کل محین بی اذن ربیہ کذالک اضرب اللہ الامثال الناس لعلہم یتفکرون اس کے بعد کہا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اس تُسَّت من فوق العرب مَا لَهَا بِنَقْرَارِ دو طرح کے شجرے ہیں افراد ہی نہیں دو طرح کے ہیں شجرے کے شجرے دو طرح کے ہیں پورا کا پورا شجرہ طیب ہے پورا کا پورا شجرہ خبیص ہے اور یہ جو خبیص شجرہ ہے نا اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا قرآن وَشَجَرَةٍ مَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ قرآن میں ایک شجرہ ہے پورا پورا شجرہ ہے جس کو خدا نے ملعون قرار دیا یہ شجرہ ملعونہ کون ہے اس کی بھی ریسرچ کر لیجئے سٹڈی کر لیجئے پڑھ لیجئے تھوڑا جب بھی وقت ملے تو آپ کو پتا چلے کہ قرآن کتنا پہچنوا رہا ہے اور اس کے بعد آیت نمبر ایک سنوے میں میں نے کہا تھا میں پھر کہوں گا کہ ان پانچ آیتوں کو یاد کر لیں ان کو پڑھیں آپ کی زندگی میں کام آنے والی آیتیں ہیں اس کے لیے چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ جو شخص پریشان ہو مجھے تعجب ہے کہ پریشانی نے وہ پانچ مرتبہ ربنا کیوں نہیں کہہ لیتا اور جب پہنچا کہ وہ کیسے تو یہ آیت جو آیتیں تھیں اور یہ خود آیت اتنی زبردست ہیں عجیب و غریب دیکھیں اللہ کیسے طرح چاہتا ہے کہ مؤمن اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں اور اپنا عمل بھی مضبوط کر لیں اس کا کردار بھی بلند ہو جائے اللہ سے قریب سے قریب تر ہو جائے یہ جو کائنات ہے اس پوری کائنات میں اللہ کے وجود کی علامتیں ہیں آیات ہیں مگر ہر ایک کے لئے نہیں ہیں ہر ایک اس کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ کس کے لئے ہے ان کے لئے جو صاحبانِ عقل ہیں صاحبانِ عقل وہ بھی الباب لوب کی جمع ہیں لوب اس عقل کو کہتے ہیں جس پر کوئی زنگ نہ آیا جس پر کوئی انفلوینس نہ آیا کوئی بھی ایکسٹرنل انفلوینس جس عقل پر آ جائے ممکن ہے کہ وہ زنگ خردہ عقل ہو لیکن اسے لوب نہیں کہہ سکتے لوب وہ ہے کہ جو نیچرل آپ کا جو عقل ہے جو کومن سینس ہے اگر اس کو انسان یوس کرے تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے اللہ کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے وَيَذْكُرُونَ اللَّهِ یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹھتے اللہ کا ذکر کرتا ہے يَذْكُرُونَ اللَّهِ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ جو اٹھتی ہے تو ہمیں یہ خوشی ہوتے ہیں فَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ اور ہم کو سب سے آگے ہونا ہے اس لئے کہ ہمارے مولا کبھی اچھے میدانوں میں پیچھے نہیں رہے تو ہم کیسے دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں قربانیاں بھی دینی ہیں اس لئے ہمیں سیکریفائس جتنی بھی دینی ہے پہلی نسل جب دیتی ہے تو دوسری نسل کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے جو آپ آج جو کچھ ہیں جتنے لوگ بھی یہاں بھی جتنے افراد بھی ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ آپ جو کچھ ہیں جو آپ ہیں اس کے ہونے میں آپ کے والد کا آپ کے دادا کا آپ کے پردادا کا کوئی کردار نہیں ہے یا کچھ ہے اگر ہے تو جو انہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا آپ اپنی اولاد کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں اور پھر وہی بات کہوں گا جو کہہ چکا ہوں کہ صرف دنیالی معاملات میں آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں یہ تو ہر انسان کرتا ہے یہ تو دنیا کے ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے زیادہ مالدار ہو جائے مجھ سے زیادہ مشہور ہو جائے مجھ سے زیادہ کسی بڑے پروفشن میں چلا جائے وہ تو ہے وہ بھی کریں لیکن دین کے معاملے میں آپ سے زیادہ دیندار ہو آپ سے زیادہ زوق ہو جو آپ میں آج زوق ہے آپ زیادہ شوق ہو اس کو مجلس سننے کا اور بیٹھنے کا آپ سے زیادہ اس کو ماتم کرنے کا شوق ہو آپ سے زیادہ معرفت اہلِ بیت ہو یہ آپ کا گول ہونا چاہیے تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے اور یہی اس پورے سورے کا خلاصہ ہے اور آخری کی جو آیت ہے چونکہ میں پڑھ چکا تھا وہ اب بھی تمام چکا ہے تو اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے لیکن ان سب چیز کے لیے چونکہ صبر کی ضرورت ہے تو قرآن نے آخری آیت میں صبر کی اہمیت پر زور دیا ہے اسبرو یاہِ اللَّذِينَ آمُن اسبرو صبر کرو وصابرو اور صبر خود کرو جب مقابلے آئیں دوسروں کے مقابلے پر انسان صبر نہیں کر پاتا اپنے اوپر جب آتی رہتی ہے خود پر گزر رہی ہے پرداش کر رہا ہے صبر کر رہا ہے لیکن جب مقابلہ آ جائے تو اس وقت اس کے صبر صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے وصابرو دوسرے کے مقابلے پر صبر کرو ورابطو اور ہمیشہ ہر حالت کے لیے ہر سیچویشن کے لیے تیار ہو بی ریڈی ایفری ٹائم رابطو کا مطلب یہی ہے کمر بستا رہو ہر سیچویشن کے لیے غفلت میں مت پڑے رہو یہ آخری جو آیت ہے بہت پیاری آیت ہے وہ ہے کہ پورے قرآن پورے اس سورے کا کنکلوجن اس آخری آیت میں دے دیا گیا ہے میں نے جلد جلدی جتنا بھی تھا میں آپ تک پہنچا سکا اور اس معذرت کے ساتھ کہ کبھی کبھی وقت زادہ بھی ہو گیا ہے اور میں کبھی بھی ایک گھنڈے سے اوپر جاتے نہیں ہوں لیکن اس عشرے میں چند مجلی سے ایسی ہوں ہی جو ایک گھنڈے سے اوپر چلے گئیں اس کے ساتھ اس معذرت کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کے خسن سماعت کا شکر شکریادہ کرتا ہوں یہ بار اور وابستہ رہیں اور پروردگار نہ صرف یہ کہ ہم دعویٰ کرتے رہیں بلکہ خدا کی طرف سے اور اہل بیت کی طرف سے ہم کوئی سند مل جائے کہ ہاں تم ہمارے ہو اور واقعاً تم ہم سے محبت کرتے ہو اگر وہاں سے مل گئی سند تو بس واقعاً ہماری زندگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہیں ہم کامیاب ہیں اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد میں قیامت تک یہ معرفت قائم اور باقی رہیں آج یہ جو تاریخ ہے بارہ محرم ہے آشور کا دن گزر چکا شاہِ غریبہ بھی گزر گئی قیامت کی وہ صبح بھی گزر گئی جس میں اہل بیت اس امتحان سے گزرے کہ تاریخِ بشریت میں کوئی نبی کوئی ولی کوئی وسی اس امتحان سے نہیں گزرا اس امتحان سے یارہ کی صبحوں کو گزرے اہل بیت جب اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا معاملی بات نہیں ہے شاید ہم آسانی سے اس کو سن لیں لیکن یہ لفظ اسیر اور زینب قیدی اور علی کی بیٹی بازو بنے اور فاطمہ کی بیٹی کے بس خدا کی قسم کافی ہے رونے کیلئے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرجع تقلید کے سامنے جب ایک خطیب مجلس پڑھ رہا تھا مجلس پڑھتے وہ اس نے جیسے ہی کہا کہ زینب اپنے زیاد کے دربار میں داخل ہوئی تو انہوں نے خطیب کو روک دیا روک کا کہا بس روک جاؤ مجلس نے ہی تمام ہوگئی زینب اور اپنے زیاد کے دربار میں داخل ہوئی کہلیں گے پہلے اس پر رو لو اس جملے کا حق ادا جاؤ پھر ہمت ہو جو دوسرا جملہ کہنا اس لئے کہ ہم اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہے سکتی ہے کہ زینب کو اسیر کر لیا جاؤ زینب کو قید کر لیا جاؤ ہاں ہاں قید ہی نہیں کیا گیا ہمیشہ یہ ارادہ تھا کہ جتنی زیادہ ہو سکے ان کو تکلیف پہنچائی جائے تکلیف مسلسل تکلیف پہنچائی جائے عمر صاحب نے حکم دیا کہ اہل حرم کو مزید تکلیف پہنچائی جائے ظالموں نے پوچھا ان کے جمانوں کو قتل کر دیا ان کے کسی مرد کو ہم نے زندہ نہیں چھوڑا اب ان کے خیمے جلا دیئے ان کے بچوں کے تماثے ہم نے مارے ان کو بھوکا پیاسا رکھا ان کے سروں سے ردہ چھین لی ان کو اسیر کر لیا ان کو ناکوپ سوار کر لیا اب اس سے آگے ہم کیا ان کو عذیت پہنچائے ان کا ہم تازیانے بھی مارتے ہیں ان کا ان تماثے بھی مارتے ہیں کہاں نہیں اور عذیت پہنچاؤ اب کیسے عذیت پہنچائے کہ جسمانی عذیت بھی ہوتی ہے ذہنی عذیت بھی ہوتی ہے اس قافلے کو اس طرف سے لے کر چلو عصیروں کے جہاں شہیدوں کے لاشیں بکھری ہوئی ہیں تاکہ جب یہ دیکھیں اپنے شہیدوں کو بے گوروں کا من ان کو عذیت ہو ارے وہ در سے جب اس قافلے کو گزارا گیا وہ بی بیاں جو ابھی سوار کی گئی ہیں اور بڑی دشواری کے ساتھ بڑی مسئیبت کے ساتھ زینب نے جنہیں سوار کیا تھا ابھی انہوں نے جب ناقے کی بلندی سے زمین پر تبتی ہوئی ریک پر پڑے ہوئی شہیدوں کے لاشے کو دیکھا تو ہر بی بی نے اپنے آپ کو اپنے اپنے شہید کے لاشے پر گرا دیا ہر بی بی اپنے آپ کو اپنے شہید کے لاشے پر گرا دی امی لیوہ نے خود کو علیہ پر کے لاشے پر گرایا فروہ نے خود کو قاسم کے لاشے پر گرایا ہاں ارے رواب نے خود کو نمی سے اصغر کے لاشے پر گرا دیا امی کلزوم ابباس کو روتی رہ گئی مگر ایک بی بی ایسی تھی جس کے دو بچے تھے اس نے اپنے آپ کو اپنے بچوں پر نہیں اپنے بھائے کے لاجے پر گرایا وہ زینب تھی حسین کو روتی رہی ہاں حسین اٹھو تمہاری زینب جا رہی ہے کر برا چھوڑ کر مگر زینب خود روتے روتے خیال آیا کہ زینب تو ذمہ دار ہے آج سے زینب تو ابباس ہے زینب اگر خود روئے گی تو بی بیوں کا خیال کون کرے گا ایک مردہ پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا ہر بی بی اپنے شہید کے لاشن سلپٹ کے ودا کر رہی ہے مگر نظر پڑی تو کیا دیکھا سید سجاد حسین کی پائن کی کھڑے ہوئے لرز رہے ہیں کعپ رہے ہیں چورے اقدس متغیر ہیں رنگ بدل رہا ہے بس ایک مردہ اٹھیں جا کر سینے سے لگا گئے کہا میرے لال یہ تمہاری کیا قیفیت ہے کیا تم اپنی جان دے دوگے میرے لال تمہاری بڑی ذمہ داری ہے تمہارے بابا نے یہ پورا قافلہ تمہارے سے برد کیا ہے تمہیں نے مدینہ واپس پہنچانا ہے اور تمہارے سیوہ ہمارا کوئی رہ بھی نہیں گیا ہے ذرا آپ نے آپ کو سمحا دو عجیب جواب دیا ہے میرے مولا نے کہا پوپی ہممہ سجھ بتائیں بائیس سال کا ایک نوجوان جب اپنے پوڑے باپ کے لاشے پر کھڑا ہو اور اتنا مجبور کہ اپنے بابا کو دفن بھی نہ کر سکے پوپی اممہ وہ صبر کیسے کرے سلام ہمارا اس بی بی پر سلام ہمارا اس بی بی پر جو امام وقت کے لیے تسلی بن جائے تسکین کا سمب بن جائے فوراں دلاتا دیا میرے لال گھبراو نہیں اپنے بابا کی اس کیفیت کو دیب کر تمہاری حالت متغیر نہیں ہونی چاہیے میرے لال یہ تمہارے بابا ہے تم جانتے ہو حسین ہے یہ میرا بھائی ہے اللہ انتظام کرے گا میرے لال تم خود آوگے تم دفن کروگے اپنے بابا کو اور اس کے بعد ایک بات کہی ہے وہ آج تک تاریخ میں لکھی ہوئی ہے اور وہ آواز آج تک گونج رہی ہے بلکہ اس کا جواب بھی مل گیا ہے زینب نے کہا میرے لال یہی نہیں بلکہ اس جگہ یہ قبریں بنیں گی یہ جو تم لاشیں بکھرے میں دیکھ رہے ہو یہاں پر قبریں بنیں گی قبریں نہیں بنیں گی یہاں پر ظاہرین آئیں گے یہ شہر آباد ہوگا دور دور سے لاکھوں ظاہرین یہاں تمہارے بابا کی زہرت کے لیے آئیں گے ارے جب جانا کبھی اربعین پر حسین کی زہرت کے لیے اور وہ لاکھوں لوگوں کا حجوم دیکھنا تو ایک بار زینب کو سلام ضرور کر لینا شہدادی یہ آپ کی دعا آپ کا وعدہ آج پورا ہو رہا ہے سہدہ سجاد کو لے کر چلیں قافلہ چلتا ہے بس زحمت آپ کی تمام وہ وقت بھی آیا کہ جب اہل حرم کوفے پہنچے ہیں اور پھر اہل حرم ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے ہیں پھر اہل حرم قید خانے کوفہ میں ہیں اور اسی موقع پر ایک مرتبہ سہدہ سجاد اعجاز امامت سے کربلا تشریف لاتے ہیں اس لئے کہ یہ نظام الہی ہے سنت الہی ہے امام کو امام ہی دفن کرتا ہے معصوم کو معصوم ہی دفن کرتا ہے امام تشریف لاتے ہیں آئے ایسے موقع پر آئے ہیں جبکہ بنی اسد کے وہ نوجوان جن سے حسین نے زمین خریدی تھی زمین خریدی تھی دو تاریخ کو جب پہنچے ہیں تو پوچھئے زمین کس کی ہے کہاں بنی اسد کے جوانوں کی ہے ان کو بلایا بلانے کے بعد ان سے زمین خرید لی کہا میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میری اپنی زمین میں ہو اور اس کے بعد ان سے کہا دیکھو جب یہ ظالم ہمیں قتل کر کے چلے جائیں تم آ جانا آ کر ہمیں دفن کر دینا اللہ تم کو اس کا عجر دے گا تم ہمیں دفن کر دینا اور اسی زمین میں دفن کرنا جو میں تم سے خرید رہا ہوں وعدہ ہو گیا جب وعدہ ہو چکا تو حسین نے کہا کہ بنی اسد کی عورتوں کو بلایا جائے خواتین آئیں ان سے حسین نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے شوہروں سے بات کر لی ہے تمہارے مردوں سے بات کر لی ہے ان سے وعدہ لے لیا ہے لیکن اگر یزید کے خوف سے وہ نہ آئے ہمیں دفن کر دیں تو تم انہیں غیرت دلانا تاکہ وہ ہمیں دفن کر دیں اس کے بعد پھر ایک مردبہ بنی اسد کے تمام بچوں کو بلایا بلا کر کہاں بچوں اگر تمہارے بابا آپ یزید کے لشکر کے خوف سے نہ آئے ہمیں دفن کرنے تو تم کھیلتے کھیلتے چلے آنا اگر تم ہم کو دفن نہ بھی کر سکو مٹیوں میں خواہ کو ڈھانا ہمارے لاشوں پر ڈال دینا وہ ہی ہماری خبر بن جائے گی ہائے رہ حسین کی بے کسی ارے آشور کے بعد پر یہ اسد کے جوان جمع ہوئے ہیں عورتیں جمع ہوئی بچے جمع ہوئے دفن کرنے کے لیے مگر حیران و پریشان ہے دفن کہاں کریں کیسے کریں یہ تو ان غریبوں کے لاشے ہیں جن پر سر ہی نہیں ہے پہچانے کیسے بس ایک مردہ دور سے کسی آنے والے کو دیکھا گبر آ کے چھپنے لگے آنے والے نے آواز دی ڈرو نہیں ارے تم جس کی لاشے پر گھرے ہو اس کا فرزندہ رہا ہے سید سجاد آگے بنی حسد کو بتانے لگے دیکھو یہ لاشہ میرے بھائی اکبر کا لاشہ ہے سینے پر برچی کھائے سو رہا ہے میرا بھائی یہ لاشہ قاسم کا ہے یہ عووہ محمد کا ہے اور اس کے بعد ان کو لے کر چلے آؤ میرے ساتھ آؤ ایک مقام پر چلے کہاں اس لاشے کو دیکھ رہے ہو یہ میرے چتہ آباز کا لاشہ ہے یہ سب سے علاق اس لیے ہے میرے چتہ نے وسیعت کر دی دی چونکہ میں پانی نہیں لا سکا میں سکینہ کو مولے دکھانا چاہتا اس سے مجھے یہی پر دفن کیا جائے چچا کو یہاں دفن کیا جائے گا سب کو دفن کر چکے ہر ایک کو تمام شہادہ کو دفن کر چکے ایک مرتبہ نشہب کی طرف چلے پورا مجمع چلا کیا دیکھا ایک ایزہ لاشہ ہے جو زخموں سے چور ہے سر نہیں ہے لباس نہیں ہے بس ایک مرتبہ سیدہ سجاد نے سب سے کہاں رک جاؤ بس تم یہی رک جاؤ اب آگے نہ پڑنا کہاں مولا یہ کس کا لاشا ہے کہاں یہ تمہارے اور میرے آقا ہوں سوئر کا لاشا کہاں ہم کو وسیعت کی تھی کہاں وسیعت ضرور کی تھی تم نے پوری کر دی اللہ تم کو عجر دے مگر اب تمہارا کام نہیں ہے اسنے کے امام کو صرف امام لفن کرتا ہے میں اپنے بابا کا لاشا خود اٹھاؤں گا مولا آپ اکیلہ لاشا کیسے اٹھائیں گے میں اٹھا لوں گا اسنے کے اسی سرزمین پر میرے بابا نے جوان کا لاشا اٹھایا ہے تو یہ جوان بوڑے کا لاشا کیلئے اٹھا سکتا ہاں ایک وقت تا جب علیہ کے لاشا حسین اٹھا رہے تھے اب یہ وقت ہے کہ ایک جوان اپنے بوڑے باب کا لاشا اٹھا رہا ہے ایک مرتبہ سینے سے سینہ ملایا ہاتھ پشکی طرف لے کر گئے یا علی کے لاشا کو اٹھایا اٹھاتے تھے زمین پر رکھ دیا کرتے تھے پھر اٹھاتے تھے پھر رکھ دیا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے بنی ایسا سے کہا تم اتنا کرو اس جگہ سے مٹی ہڈا دو مٹی ہڈائی ایک گتا نظر آیا لکھا ہوا تھا حازہ قبر الحسین العقشان یہ پیاس حسین کی قبر ہے کہا اس پتھر کو ہڈاؤ پتھر ہڈا قبر تیار ملی قبر کے کنارے لا کر جنازے کو رکھ دیا مگر سیدہ سجاد کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں کبھی آسمان کے درم دیکھتے ہیں کبھی قبر کی درم دیکھتے ہیں یا اللہ قبر میں اتارنے کے لیے دو آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک وہ جو قبر میں مہیت کے حوالے کرے ایک وہ جو قبر میں مہیت کو قبول کرے یا اللہ اگر میں قبر میں اترتا ہوں مہیت مجھے کون دیتا ہے اگر میں یہاں رکھتا ہوں قبر میں میت کون لے گا بس ایک مردمہ دو ہاتھ مدار ہوئے آواز آئی سجاد لاؤ ہماری امانت ہمیں دے دو اے سجاد حسین کا نانا آ گیا رسول کائنا سجاد نے حوالے کرتے میں کہا نانا آپ کی امانت واپس تو کی جا رہی ہے مگر زخموں سے چور ہے نانا معاف کرنا آپ کو حسین کو ہم بچا نہ سکے نانا وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُونَ اَيَّمَن قَلِبِينَ قَلِبُونَ پر وَدِگَارَ ہمارے سامنے سالح کو قبول فرماؤ سے بہتر انداز جکر احلِ بیت سے نے سنا دے کی توفیق کرامت فرماؤ ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمولا جہاں جہاں احلِ بیت کے چاہنے والے ہیں ان کا منمآن سکون کرامت فرماؤ وداندہ آخرت میں عزادارانِ مظلومِ کربالا میں کی فہرس میں ہمارا نام مندرج فرماؤ زیارت و شفاہتِ حسین ابن علی دنیا و آخرت میں ہم سب کو نصیب فرماؤ ہمارے امام کو ہماری شہزادی کو علمِ اتحار کو ان سب کو جن کو ہم پرسا دینے آئے تھے ان کو ہم سے راضی و خشنود فرماؤ پروردیار تجھے احلِ بیتِ تاہرین کا واسطہ جو جذبِ عزا ہم لے کر آئے جو جذبِ بلا ہم لے کر آئے ہماری نسلوں میں قیامت تک یہ قائم اور باقی رہے اس میں اضافہ فرما شرفِ قبولیت کرامت فرما ہر حاجت کو پورا فرما ہر مشکل کو آسان فرما ہر خیر کرامت فرما ہر شر سے محفوظ فرما خدا اندہ اس وقت جو ہر مؤمن دل کا زخم ہے اور وہ ہے جنت البقی اس کی تعمیر کے لیے خدا اندہ ہمیں اپنی نگاہوں میں نگاہوں کے سامنے زندگی میں اس کی تعمیر نظر آ جائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس تعمیر میں حصہ دے سکیں امام زمانہ کے ظہر میں تعدیل فرما انکانوان صاحب داخل شرف ماتم حسین